یہ کولم 25 دسمبر 2022 کو قاسم علی شاہ کے یوم پیدائش کے موقع پر جعوید چودری صاحب کی جانب سے لکھا گیا انوان ہے تعلیم ممکن کلپ جعوید چودری لکھتے ہیں قاسم علی شاہ سے میری پہلی ملاقات 2010 میں ہوئی یہ اس وقت لاہور کے ایک چھوٹے سے محلے میں اکیڈمی چلا رہے تھے یہ پروفیسر عرشت جعوید کے ساتھ تشریف لائے گپ شپ ہوئی اور میری ان سے دوستی ہو گئی میں ان کی اکیڈمی بھی گیا یہ چھوٹے سے پرانے گھر میں بنی ہوئی تھی اور بچے فرش پر بیٹھ کر پڑتے تھے لیکن بچوں کی علمی قابلیت ایجیسن کے طالب علموں سے زیادہ تھی بہرحال شاہ صاحب کے ساتھ ایک دائمی تعلق بن گیا یہ محبت اور خدمت کرنے والے انسان ہے میں جب بھی لاہور جاتا تھا یہ مجھے ائرپورٹ سے لیتے تھے اور واپسی تک میرے ساتھ رہتے تھے یہ ان کی مہربانی اور آجزی تھی ان میں آگے بڑھنے ترقی کرنے اور کامیاب ہونے کا بے تہاشا جذبہ تھا یہ اس وقت سیشنز، موٹیویشن اور ٹریننگ کا ذکر کرتے تھے جب ہم لوگ اس کی اے بی سی بھی نہیں جانتے تھے یہ اس وقت اس مارکیٹ میں داخل ہوئے جب یہ مارکیٹ پاکستان میں مارکیٹ نہیں بنی تھی یہ اس وقت یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر کی تعریف کرتے تھے جب ہم لوگ آئی فون خرید کر خوش ہوتے تھے یہ میرے سامنے ٹریننگ کے بزنس میں داخل ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے آگے بڑھتے چلے گئے اقل مند اور محنتی ہیں لہٰذا انہوں نے بہت جلد اپنی جگہ بنا لی اور ہم سب سے آگے نکل گئے میں اگر یہ کہوں پاکستان میں سیلف ہیلپ کو مارکیٹ بنانے کا کریڈٹ صرف قاسم علی شاہ کو جاتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا بے شک ان سے پہلے بھی ملک میں ٹرینر تھے لیکن وہ عوام الناس تک نہیں پہنچ پاتے تھے لوگ ان کے نام تک سے واقع نہیں تھے یہ قاسم علی شاہ کا کمال ہے اس نے اس فن کو عام لوگوں سے بھی متعارف کرایا اور اسے باقاعدہ بزنس بھی بنایا میں اگر آج سیشن کر رہا ہوں اور اس میں لوگ بھی آ جاتے ہیں اور اس سے میری ٹیم کا نان نفقہ بھی چل رہا ہے تو اس کا کریڈٹ قاسم علی شاہ کو جاتا ہے یہ اگر سیلف ہیلپ کو مارکیٹ اور فیشن نہ بناتے تو شاید آج ملک میں کوئی موٹیویشنل سپیکر ٹرینر یا لائف کوچٹ نہ ہوتا میں روزانہ ایسے سینکڑوں نوجوان دیکھتا ہوں جو قاسم علی شاہ بننا چاہتے ہیں جو شاہ صاحب کی نقالی کر کے سوشل میڈیا پر کامیاب ہو رہے ہیں اور یہ اس شخص کا کریڈٹ ہے اور ہم اگر اسے یہ کریڈٹ نہ بھی دیں تو بھی یہ اس کا رہے گا قاسم علی شاہ نے اس دوران لاہور میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن بنائی اور نئے نئے پروجیکٹ شروع کر دیئے لیکن ان کا تعلیم ممکن منصوبہ حیران کن ہے یہ منصوبہ کیا ہے میں اس طرف آنے سے پہلے آپ کو جدید دنیا کی جدید تعلیم کے بارے میں بتاتا چلوں پوری دنیا میں ڈگری کے بجائے سکل پر توجہ دی جاتی ہے یورپی یونیورسٹیز انجینئر کو انجینئر ڈاکٹر کو ڈاکٹر اور وکیل کو مکمل وکیل بناتی ہیں یہ لوگ یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد مکمل پروفیشنل ہوتے ہیں دوسرا یورپی ادارے انسان کو انسان بھی بنا دیتے ہیں یہ بچوں کو واش روم سے لے کر گفتگو تک زندگی کی چودہ بنیاد سکلز بھی سکھا دیتے ہیں چنانچہ ترقی آفتہ ملکوں کے نوجوانوں کے پاس صرف ڈگری نہیں ہوتی پروفائل ہوتا ہے یہ اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ چودہ بنیاد سکلز کے بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں مثلا یورپ میں یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی طالب علم کالج یا یونیورسٹی سے نکلے اور اسے ٹیبل مینرز نہ آتے ہوں وہ شڑپ شڑپ کر کے چائے پیئے یا کھانے کے دوران اس کے موز سے چبانے کی آواز آ جائے یا اس کا پاؤں میز کے نیچے کسی دوسرے کے پاؤں سے ٹکرا جائے جبکہ پاکستان میں وزیر تعلیم بھی اس بنیاد سکلز سے محروم ہوتے ہیں یورپ میں یہ ممکن نہیں کہ کوئی طالب علم ڈریسنگ کی اخلاقیات سے نواقف ہو اسے فارمل، انفارمل، کیجول، سپورٹس اور بیڈروم ڈریسنگ کا فرق معلوم نہ ہو جبکہ پاکستان میں کیڈٹ کالجز اور ایچیسن جیسے اداروں کے علاوہ کسی تعلیمی ادارے میں یہ سکل نہیں سکھائی جاتی یورپ میں یہ تصور بھی نہیں کہ کوئی نوجوان طالب علم ہو اور اسے کمیونکیشن نہ آتی ہو وہ دس، بیس، پچاس لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر بات نہ کر سکتا ہو اسی طرح یورپ میں ہر نوجوان کو ڈرائونگ سنس ہوتی ہے یہ سی وی بنا سکتا ہے یہ ریپورٹس مرتب کر سکتا ہے اسے اتار بنانے، اپنی باری کا انتظار دوسروں سے مخاطب ہونے ہاتھ ملانے کے آداب خاتین، بوڑوں، مازوروں اور بچوں کا احترام جاب کانٹریکٹ، فون کے آداب بائے جانب چلنا، دروازہ کھولنے اور بند کرنے کی اخلاقیات اور اپنا بجٹ بنانا آتا ہے جبکہ ہمارے ملک میں پی ایس ڈی کے بعد بھی طالب علم ان بنیادی سکلز سے محروم ہوتے ہیں ہم لوگ پروفیشنلی بھی بہت کمزور ہوتے ہیں الیکٹریکل انجینئر یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد اپنی وائرنگ نہیں کر سکتا میکینیکل انجینئر اپنی گاڑی کا فالٹ ٹریس نہیں کر سکتا ایم بی بی ایس کا طالب علم اپنی والدہ کا علاج نہیں کر سکتا اور وکیل اپنا کیس تیار نہیں کر سکتا چنانچہ بدکشمتی سے ہمارے طالب علموں کے پاس ڈگری کے سوا کچھ نہیں ہوتا یہ صرف نام کے پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں جبکہ جدید دنیا کے طالب علم یونیورسٹی سے فارغ ہونے سے پہلے مارک زکربرگ بل گیٹس سٹیف جابز بووی مرفی زینگ یومنگ اور بین سلبرمین بن چکے ہوتے ہیں یہ اپنے پروفیشن میں پوری دنیا کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا ہمارے ملک میں تعلیم ایداروں میں تعلیم مکمل نہیں ہوتی طالب علم ڈگری لے لیتے ہیں مگر یہ پروفیشنل بھی نہیں ہوتے اور یہ چودہ بنیادی سکل سے بھی محروم ہوتے ہیں قاسم علی شاہ نے اس کمی کو محسوس کیا اور اس نے قاسم علی شاہ فانڈیشن میں تعلیم ممکن پروجیکٹ شروع کر دیا اس نے ستر غریب باصلائیت نوجوان لیے انہیں دس ہزار روپے مہانہ وظیفہ دیا اور فانڈیشن میں ان کی ٹریننگ شروع کر دی نوجوانوں کو یہ ٹریننگ کارپوریٹ سیکٹر کے ٹرینر کامیاب بزنسمن اور پروفیشنل دیتے تھے یہ ستر نوجوان چھ ماہ بعد مکمل طور پر تبدیل ہو چکے تھے ان کا اطماع کمیونکیشن بیہیوئر اور انڈرسٹینڈنگ ہی تبدیل ہو گئی ان نوجوانوں کو فوراں جوب مل گئی اور اب شاندار اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں اس کے بعد نئے بیچز شروع ہو گئے اور یہ سلسلہ ستر نوجوانوں سے پانچ سو تک پہنچ گیا میں چند دن قبل سیشن کے لیے لاہور گیا شاہ صاحب نے میری عزت افضائی کی یہ ناشتے کے لیے میرے پاس تشریف لائے میں نے ان سے پوچھا آپ ان پانچ سو نوجوانوں کے خراجات کیسے پورے کرتے ہیں ان کے جواب نے مجھے مزید حیران کر دیا ان کا کہنا تھا ہم نے تعلیم ممکن کلب بنا رکھا ہے اس میں ہمارے مخیر دوست شامل ہیں ہم ان مخیر لوگوں کی موجودگی میں طالب علموں کا انٹرویو کرتے ہیں یہ لوگ انٹرویو کے دوران اپنا اپنا طالب علم سلیکٹ کر لیتے ہیں ہم طالب علم کا بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور ہمارے کلب کے مخیر حضرات ہر مہینے ان کے اکاؤنٹ میں براہ راست پیسے جمع کرا دیتے ہیں ہم بچوں کو صرف ٹریننگ دیتے ہیں آپ یقین کریں طالب علم جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان بیچاروں کے موز سے بات نہیں نکل رہی ہوتی انہیں ہاتھ ملانے چائے پینے واشنوم کے استعمال کپڑے پہننے کنگی کرنے ٹائپ کرنے اور اپنا سیوی بنانے کی بھی تمیز نہیں ہوتی یہ فان تک نہیں سن سکتے لیکن یہ چھ ماہ بعد کارپوریٹ کلچر کا مکمل سمبل بن چکے ہوتے ہیں یہ شکل سے ایک کامیاب سی ای او دکھائی دیتے ہیں میں نے ان سے بوچھا آپ کو تعلیم ممکن کلب میں کوئی پریشانی تو نہیں شاہ صاحب کا جواب تھا اللہ کا کرم ہے تمام معاملات خوش اسلوبی سے چل رہے ہیں بس ایک ایشو ہے طالب علم زیادہ ہیں اور ڈونر کم ہیں ہم پانچ سو طالب علموں کا سسٹم چلا رہے ہیں ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں لیکن لائن میں مزید پانچ سو طالب علم موجود ہیں ہمارے پاس ان کے لیے فنڈز نہیں ہیں ہم انہیں بھی ٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں میں نے فوراں کہا آپ ان میں سے چند طالب علم مجھے دے دیں اللہ کا کرم ہے میں اب سے ان چند کو اپنی ذمہ داری بنا لیتا ہوں اپنے احباب سے بھی درخواست کروں گا وہ بھی اس نیک کام میں شریک ہوں شاہ صاحب نے مسکرا کر جواب دیا ہمیں رقم کی ضرورت نہیں آپ بس انٹرویو میں بیٹھیں نوجوان سلیکٹ کریں ان کی اکاؤنٹ کھلوائیں اور ہر مہینے براہ راست ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دیا کریں ہم صرف ان نوجوانوں کو فری ٹریننگ دیں گے اور یوں آپ کا کنٹریبیوشن بھی ہو جائے گا مجھے تعلیم ممکن کلب کا آئیڈیا اچھا لگا ملک میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جیسے ایک ہزار ادارے ہونے چاہیے یہ ادارے ہر سال کم از کم دس لاکھ نوجوانوں کو ٹریننگ دیں اور اگر ان کی ٹریننگ کی اخراجات دس لاکھ لوگ اٹھا لیں ہم میں سے ہر خوشحال شخص اگر کسی ایک طالب علم کو اون کر لے اسے چھے ماہ تک دس ہزار روپے دیتا رہے اور وہ نوجوان تعلیم کے بعد چھے ماہ میں صرف بنیادی سکیلز سیکھ لے تو اس کے زندگی بدل جائے گی اور ملک میں انقلاب آ جائے گا اللہ تعالیٰ قاسم علی شاہ کو لمبی عمر بھی دے اور کام کرنے کا حوصلہ اور حمد بھی یہ واقعی حیران کن شخص ہے آپ تعلیم ممکن کلب میں شامل ہونے کے لیے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں